وکاس گپتہ اور ارشی خان کے جھگڑے میں وکاس گپتہ نے ارشی خان کو دھکیل دیا ہے سویمنگ پول کے اندر آئیے بتاتے ہیں آپ کو خبر ڈیٹیل میں پر اس سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے نمستے دوستو میں ہنشل کا چوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مووی زدہ دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وکاس گپتہ اور ارشی خان کے بیچوں افرات افری ہے وہ جاری ہی ہے اب تک اور ایسے لگتا ہے کہ دونوں بھی ایک دوسرے سے مکر نہیں رہے ہیں جہاں پر وکاس گپتہ ارشی خان پر الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم بہت ہی گنڈی عورت ہو اور تمہارے اببہ بھی یہ تم کو آ کر کہیں گے کہ کس پرکار کی عورت تم ہو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہی پر ارشی خان کی یہ ڈمانڈ ہے کہ وکاس گپتہ ان سے معافی مانگے تو یہی پر باقی سدسیوں میں ایک بیٹھک بٹھائی گئی ہے اور سدسیے پوچھ رہے ہیں ارشی خان سے کہ آخرگار کس بات کے لیے ان کو معافی نامہ چاہیے وکاس گپتہ سے تو اس پر ارشی خان کہتی ہے کہ یہ جو پریڈکشنز کرتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے اور اس لیے ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تو یہاں پر وکاس گپتہ گسے میں آ جاتے ہیں اور ارشی خان سے کہتے ہیں تم ہو کون اور میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا اس پرکار سے ان دونوں کے بیچ ایک پرکار کی افراتفری جاری ہے اور اب فائنیلی اتنا گسہ فوت رہا ہے وکاس گپتہ کا ارشی خان پر کہ انہوں نے دھکیل دیا ہے ارشی خان کو سویمنگ پول کے اندر تو آپ کی کیا رائے ہے اس پر ضرور بتائیے ہمیں in the comments below we are waiting to hear you this is شلکہ چوانے and you're watching movies at that